ہی دریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حستم پیشوائے تمام رندانم سگے پائے شیر یستانم آپ حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادت پارہ سو نو اسوی کو ہریانہ کے شہر پانی پت میں ہوئی آپ کے والد کا نام سالار فخر الدین عراقی علیہ رحمہ اور والدہ کا نام سیدہ حافظہ زمال تھا آپ کا پورا نام حضرت صرف الدین بو علی شاہ نمانی ہے آپ کا شجرہ نصب والد کی طرف سے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے اور ماں کی طرف سے ماں سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے ملتا ہے یعنی دونوں طرف سے آپ ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں شجرہ نصب حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ حضرت سالار فخر الدین عراقی علیہ رحمہ حضرت سالار حسن علیہ رحمہ حضرت سالار عزیز علیہ رحمہ حضرت ابو بقر غازی علیہ رحمہ حضرت بن فارس علیہ رحمہ حضرت عبد الرحمن علیہ رحمہ حضرت عبد الرحیم علیہ رحمہ حضرت وانک علیہ رحمہ حضرت امام عاظم نمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں حضرت بہاودین زکریہ ملتانی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے دامات کا نام بھی فقر الدین عراقی علیہ رحمہ تھا لیکن آپ وہ نہیں ہیں بلکہ آپ عراق کے مشہور شہر کرمان سے تعلق رکھتے ہیں جب تاتاریوں نے کرمان پر حملہ کیا اس وقت آپ کے خاندان کے لوگوں نے لوگوں کو متحد کر کے ان سے جنگ کی اور انہیں شکشت دی اس کے بعد سے آپ کے خاندان میں سالار کا لفظ جڑنے لگا اس جنگ کی کامیابی کے بعد آپ تصوف کی طرف بڑھنے لگے اور آپ نے حضرت سید نیامت اللہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی اور چودہ سال تک ریاضت و عبادت کی اس کے بعد انہوں نے آپ کی شادی اپنی ہی بیٹی سے کر دی آپ ایک معتبر عالم اور صوفی ولیہ کامل تھے شادی کے بعد آپ کو ایک اولاد ہوئی اس کا نام نظام الدین رکھا گیا وہ اپنے مامو کے پاس رہنے لگے آپ کے بڑے بھائی نظام الدین گھوڑوں کی بیماریوں کے بارے میں بہت اچھی پکڑ رکھتے تھے یہ بات ہر جگہ فیل گئی کیونکہ ان دنوں گھوڑوں کو بہت عزت دی جاتی اور ان کے ڈاکٹر نہیں پائی جاتے تھے لیکن آپ کے اندر جب یہ خاصیت دیکھی گئی وہاں کی سینہ نے آپ کو اپنے یہاں نوکری پر رکھ لیا آپ کا کام تھا گھوڑوں کی رکھوالی کرنا ان کی دیکھوال کرنا جب نظام الدین کو وہاں کی آرمی نے اپنے یہاں رکھ لیا تو وہ جہاں جاتے آپ بھی ان کے ساتھ رہتے ایک دن آرمی گھونتے گھونتے ہریانہ کے شہر پانی پت پہنچے تو یہ یہی رک گئے جب آپ کے والد اور والدہ کو پتا چلا تو وہ بھی وہاں سے آپ کے پاس پانی پت چلے آئے اور یہی رہنے لگے یہی پر بارہ سو نو عیسوی کو حضرت بو علیف شاہ کلمدر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اس وقت دلی کا بادشاہ قطب الدین ایبق تھا ابتدائی تعلیم کے لئے بام بہشت مدرسے میں ہوئی جہاں علامہ شراج الدین دمشقی علامہ رکن الدین صاحب علامہ سید موین الدین عمرانی جیسے استادوں نے آپ کو تعلیم دی پھر اسی مدرسے میں آپ نے پڑھایا پاس ہی کہ مسجد قوت الاسلام میں بطور خطیب مقرر ہوئے بارہ سال تک آپ اس مسجد میں بطور خطیب و امام رہے ایک دن آپ بیان کر رہے تھے تب ہی مجمع میں ایک شخص بولا کہ اے سرف الدین تم جس مقصد کے لئے پیدا ہوئے ہو وہ کام بھول گئے کب تک یہ سب کرتے رہو گے یہ سننا تھا کہ آپ ایک کنارے پر بیٹھ گئے آپ جامعہ مسجد میں اتقاو بیٹھ گئے جس کے بعد آپ کو قوت ابدالی منصب عطا ہوا یہ وہ منصب ہے جسے حاصل کرنے کے بعد انسان کے اوپر زجب تاری ہو جاتا ہے پھر آپ نے اپنے ساری کتابیں اٹھائی اور لے جا کر یمنا ندی میں فیک دی پھر آپ نے ریاضتیں اور مشاہدہ شروع کیا آپ نے مشاہدہ و مزاہدہ کرنا شروع کیا آپ کو بھو علی شاہ کہا جاتا ہے اس کے پیچھے دو روایت ہیں ایک پر آپ 36 سال تک پانی میں کھڑے رہے جب آپ چلہ کر رہے تھے آپ کی پنڈلی میں مچھلی نے کاٹنا شروع کر دیا اور گوشت تک کھالیا تھا اس کے بعد آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا اے سرف الدین مانگو جو مانگنا چاہتے ہو آپ نے فرمایا کہ مجھے علی جیسا بنا دو آپ نے فرمایا سرف الدین علی اس دنیا میں صرف ایک ہے دوسرا کوئی نہیں پھر آپ نے کہا کہ تو پھر بو علی ہی بنا دو آپ نے یہ دعا قبول فرمائے تب سے آپ کو بو علی شاہ کلندر کہا جانے لگا دوسری روایت میں ہے کہ آپ دریائے کرنال میں کھڑے ہو کر چلہ کاٹ رہے تھے تب غیب سے آواز آئی کہ اے سرف الدین تمہارا چلہ مکمل ہوا اب تم باہر نکل آؤ لیکن آپ وہی کھڑے رہے جب ایک بزرگ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کر ندی کے کنارے لاکر بٹھایا آپ نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ تم کون ہو اور کیوں میرے چلے کے بیچ میں آگئے تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ داماد مصطفیٰ سید الاولیاء مولا علی علیہ السلام پھر اسی واقعے کے بعد سے آپ کو بو علی شاہ کلندر کہا جانے لگا جب مولا علی سے آپ کو فیض ملا تو وہ آپ کے زبان سے نکل پڑا حی دریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حستم پیشوائے تمام رندانم سگے پائے شیر یزدانم اللہ اللہ یہ شیر آج بھی صوفیہ کی زماعت میں عشق و عدب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے آپ کو سلسلہ اویشیا کا عظیم فرد مانا جاتا ہے یہ وہ سلسلہ ہے جہاں انسان بظاہر ملاقات کے بغیر فیض حاصل کرتا ہے اور فیض حاصل کرنے والی ذات سے روحانی ملاقات ہوئی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعانے میں ایک صحابی رسول اویسک کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ہیں آپ نے کبھی رسول خدا کو بظاہر دیدار نہیں کیا تھا لیکن آپ نے روحانی دیدار کیا تھا اور آپ کو رسول خدا کی مبارک داری کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ معلوم تھا آپ نے کبھی نبی کریم کو بظاہر دیدار نہیں کیا پھر بھی آپ کو صحابہ ہونے کا مرتبہ حاصل ہے یہی سلسلہ اویشیا ہے جب بات کلندروں کی ہو اور یہ نام اگر نہ آئے تو شاید بات ہی نہ پوری ہو حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی ملقات آپ سے ہوئی اس وقت آپ مدرسائے بام بہہشت میں تعلیم حاصل کر رہے تھے آپ لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ سے بتیس سال چھوٹے ہیں سید سمسدین طرق کلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملقات ہوئی ہے سید شمسدین طرق کلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ حضرت سید مخدوم علیہ الدین علی احمد صابق کلندر رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں آپ دونوں ایک دوسری کی تاجیم کرتے آپ کے بعد آپ کے مرید و خلیفہ حضرت جلال الدین قبیر الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں خستیوں سے فیض لیا ہے لیکن آپ کو خلافت حضرت سید شمش الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے حاصل ہوئی سلطان علیہ الدین خلزے آپ کے مرید تھے لیکن آپ کے پاس نظرانے و تحفے بھیجنے سے ڈرتے تھے کیونکہ آپ کے جلال کی حد انہیں معلوم تھی اور ڈرتے تھے کہیں انکار نہ ہو جائے یا آپ کی شان میں کوئی بیعت بھی نہ ہو جائے ایک بار سلطان کو آپ کی بارگاہ میں کچھ نظرانے بھیجنے کی خواہش ہوئی تو وہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا حضرت کچھ کیجئے مجھے اپنے مرشد شہدنا صرف الدین بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس نظرانے اور سلام کو پھیجنا ہے سلطان کی یہ باتیں سن کر خوازہ نظام الدین محبوب علیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید توتی ہند حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور کہا تمہیں پانی پت میں ایک کلندر کے پاس جانا ہے لیکن ہاں یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے ان کے پاس اب جانا تو عزیزی اور انکساری دکھانا اور نظریں نیچے کیے ہوئے کھڑے رہنا اور کچھ بولنا مت وہ جو کہیں گے تم کرتے جانا یہ نصیحتیں کرنے کے بعد آپ نے انہیں ان کے دربار میں جانے کی عزازت دی عزیزو دھیان دو آپ کے دربار میں جانے سے پہلے اتنی نصیحتیں دی گئی لیکن غور کرو کہ آپ کے دربار میں جانے والا شخص بھی کوئی عام مقبض یا درباری نہیں بلکہ تصوف کے عالی درزے پر فائز وقت کے ولیہ کامل حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جیسے شکشیت کا حال جب آت کے سامنے یہ تھا تو عام انسان کی بات ہی کیا یہی سے پتا چلتا ہے حضرت ابو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کی شان و مرتبہ کا پھر جب امیر خسرو رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے تو ان کو اندر لے جایا گیا آپ نے دست بوشی کی اور ہاتھ باندھے کھڑے رہے آپ نے کہا تم ہی خسرو ہو انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کچھ سناو بہت سنا ہے تمہارے بارے میں آپ نے کلام پیش کیا وہ خوش ہوئے اور دعائیں دی اس کے بعد حضرت ابو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنا کلام سنایا تو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ رونے لگے آپ نے پوچھا کیا ہوا خسرو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس لئے رو رہے ہو یا کچھ سمجھ گئے ہو اس لئے رو رہے ہو سواج سن کر تصوف کے فرض کو ادا کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا نہیں حجور کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس لئے رو رہا ہوں پھر آپ تین دن مہمان رہیں پھر آپ نے سلطان علیہ الدین خلزی کو ایک خط لکھا اور کہا جا کر اسے ہمارے مرید سلطان کو دے دینا جس میں ان کے جملے تھے اے دلی کے کوتوال علیہ الدین تجھے یاد رکھنا چاہئے اللہ کے بندوں کی خدمت تجھ پر لازم ہے تو یہ نظرانے میرے یہاں نہ بھیجا کر بلکہ ان ضرورت بندوں میں تقسیم کر دیا کر جنہیں اس کی سخت ضرورت ہے جب یہ خط دربار کے وزیر نے پڑھ کر سنایا تو وہاں بیٹھے منتریوں اور صلحکاروں نے کہا یہ کیسا کلندر ہے بادشاہ کا نام القاب و عدب کے ساتھ لکھنے کے بجائے مکمل نام تک نہیں لکھا یہ سن کر علیہ الدین خلزی نے مسکراتے ہوئے آخرین کہا اور بولے نادانو ان کی ہزار مہربانی ہے عزیزو یہی تو کلندر ہوتا ہے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں صرف خدا کی جات یاد رہتی ہے ایک دن آپ پانی پت کے بازار میں کھڑے تھے وہیں ایک آدمی بھی مو پر کپڑا لگائے کچھ دوری پر کھڑا تھا اور بڑے ہی فکر میں معلوم ہوتا تھا آپ نے اسے آواز دی اے امیر سنگھ یہ سن کر وہ حیرت میں پڑ گیا کہ اسے تو یہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے آخر یہ کون ہے جب اس کی نظر آپ پر پڑی تو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا بابا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے جبکہ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اور تیرے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں یہ ساری زمین تیری ہے لیکن بادشاہ نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا اب تم اپنی ماں کے ساتھ سہارن پور میں رہتے ہو یہ سن کر وہ کہنے لگا حضرت یہ سب آپ کو کیسے پتا ہے آپ نے کہا یہ سب چھوڑ اور چل کلمہ پڑھ تو اس سے مجھ کو وفا کی خوشبو آتی ہے پھر اس نے کہا حضور ایک بار ماں کی عزازت لیلیں بس پھر کلمہ پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد وہ بھاگتے بھاگتے گھر پہنچا تو وہاں کا معذرہ دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھزگ گئی کیونکہ آپ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے اس کے بعد اس نے ماں سے عزازت لی اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لیا جس کے بعد آپ نے سلطان کو خط لکھ کر بھیجا کہ یہ ساری زمین آپ کے مرید کی ہے سلطان نے فوراں اس کے زمین کو چھوڑ دیا اکثر علم کے گھمنڈ میں آ کر علماؤں نے ولیوں فقیروں صوفیوں دیوانوں عاشقوں پر فتوے لگائے ہیں لیکن ہر بار ہار انہی کی ہوئی ہے کیونکہ اگر کوئی تصوف کا اصل صوفی ہے تو پھر اس کے آگے علماء ٹک نہیں سکتا یہ آج کا معاملہ نہیں بلکہ ہزاروں سالوں کی تاریخ رہی ہے ایسے ہی ایک بار آپ پر شدیر زرفتاری ہو گیا جس کے بنا پر شریعت کی پابندی میں کمی آنے لگی یہاں تک نماز بھی آپ کی ترک ہونے لگی جب لوگوں نے آپ کا یہ حال دیکھا تو اس وقت کے بڑے موتبر عالم مفتی زیاؤدین سیاہی آپ کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے یہ کیا کلندر صاحب نماز کیوں نہیں عطا کر رہے ہو آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا بے عیب ذات صرف اللہ ہی اللہ بس باقی حوص مفتی صاحب نے جواب دیا یہ سب ٹھیک ہے لیکن نماز ماف نہیں آپ نے کہا مجھ پر نماز ماف ہوئی یہ سن کر مفتی صاحب کو گصہ آ گیا اور کہنے لگے نہیں نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی آپ نے کہا ٹھیک ہے وضو کے تیاری کرو وہ خوش ہوا اس نے وضو کیا آپ نے کہا مفتی صاحب نماز شروع کرو اس نے امامت کی آپ نے مقتدی بنے نماز شروع ہوئی جب مفتی نے سلام پھیرا تو آپ فرمانے لگے ایک کھوڑی ہے اس نے ایک بچہ دیا ہے اور گندم رکھنے کیلئے کونہ کے آکار کا گڑھا ہے اور مفتی صاحب کو پوری نماز میں صرف یہی درستہ رہا تھا کہ کہیں وہ گوڑی کا بچہ اس کوئے میں نہ گر جائے یہ سن کر مفتی صاحب شرمندہ ہوئے آپ کے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے اور کہا ہاں حضور میں یہی سب سوچ رہا تھا کبھی کبھی آپ پر زلال کی ایسی کیفیتاری ہوتی کہ اس وقت آپ کے نظر جس چیز پر پڑتی وہ جل جاتی ایک پر آپ اپنے حضورے میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے اسی راستے سے ایک بارات جا رہی تھی جس میں باراتی آپس میں مست تھے اور کافی شور شرابہ ہو رہا تھا جس سے آپ کی عبادت میں خلل ہوا تو آپ کو جلال آیا آپ نے حضورے سے نکل کر ایک نظر بارات پر ڈالی تو سارے کے سارے باراتی غائب ہو گئے ادھر دولہن کے گھر میں وقت پر بارات نہ آنے کی بات سے سب ہی پریشان تھے اور پھر جب کچھ وقت اور بھی تھا پھر لوگوں نے تلاش شروع کی کیونکہ بارات آنے کی خبر انہیں لوگ دے رہے تھے لیکن بارات کہاں چلی گئی یہ کسی کو معلوم نہیں تھا تب ہی تلاش کرتے کرتے انہیں ایک بزرگ ملے لوگوں نے ان سے سارا معذرہ سنایا تو سنتے ہی انہوں نے کہا گزب ہوا جاؤ بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ سنتے ہی آپ کے پاس آئے شام کا وقت تھا آپ ایک تالات کے کنارے بیٹھے لہروں کو دھیان سے دیکھ رہے تھے اتنے میں کچھ شخص آپ کے پاس آئے اور کہا حضور ہم پر رحم کریں حضور ہمیں ماف کریں آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن تم کو تین من کھانا پکوانا پڑے گا ان لوگوں نے تین من کھانا پکوایا آپ نے اس کھانے کو غریبوں یتیموں بے سہاروں میں تقسیم کر دیا پھر ایک نظر آسمان کی طرف کی ادھر دوسری طرف سے پھر سے باراتیوں کا شور سنائی دینے لگا ان لوگوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور مافی مانگتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے آپ نے بہت سے کتابیں لکھی ہیں جن میں دو بہت موتبر کتابیں یوں ہیں دیوانِ بو علی شاہ کلندر حکم نامہ صرف الدین کلندر کون ہوتا ہے کلندر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ورد کرتا ہو کلندر وہ ہوتا ہے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا کلندر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ سب کچھ بھول جاتا ہے کلندر وہ ہے جو ڈائریکٹ مولا ایک کائنات سے روحانی نسبت رکھتا ہے شاہ نیامت اللہ علیہ رحمہ نے اپنے کتاب رسالہ کلندریہ میں لکھا ہے کہ صوفی جب تصوف کی انتہاں پر پہنچ جاتا ہے تو وہ کلندر بن جاتا ہے سرکار بندہ نواز یسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین و آسماء ہر دو شریفند کلندر دنی ہر دو مقامیں است 1324 ایسو کو آپ نے بظاہر اس دنیا فانے کو انویدہ کہا لیکن تصوف کے جانکار اور پیروکار آپ کا عدب و ذکر تا قیامت تک کرتے رہے گی آپ کا آسدار آلیا مانپت میں ہے جس کی کامیر سلطان قیامت نکلائی تھی جہاں نو سے بارہ شباز آپ کا اس سے بارہ کلائے جاتا ہے